موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستحین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم آپ حضرات کے خدمت میں ماہ رمضان میں ہر روز ایک حدیث کے عنوان سے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اس حدیث کے مطابق جو ملا یعظر الفقی میں موجود ہے اس میں مصف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک خداوند عالم نے روزے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مالدار اور غریب انسان برابر ہو جائے اگرچہ یہ بات مسلم ہے کہ صرف روزے کے عالم میں ہی یہ امتیاز پایا جاتا ہے کہ غریب بھی اور مالدار بھی دونوں برابر ہو جاتے ہیں نہ غریب کچھ کھاتا ہے نہ غریب کچھ پیتا ہے نہ امیر کچھ پیتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے یعنی روزے کے عالم میں دونوں برابر ہیں نہ وہ کھاتا ہے نہ غریب کھاتا ہے نہ مالدار کھاتا ہے بلکہ دونوں مساوی ہیں اور دونوں کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو یہاں پر خداوند عالم کا یہ لطف ہے اور خدا کی طرف سے ایک دعوت بھی ہے تمام انسانوں کے لیے کہ یہ غریب اور مالدار لوگوں کے درمیان میں جو فاصلہ پایا جاتا ہے اس کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے اگرچہ یہ روزے کے عالم میں اور ماہ رمضان المبارک میں یہ فرق دور ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہمیں سال بھر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس فرق کو دور کیا جائے مساوات اور برابری صرف اسلام ہی نے نہیں بلکہ دنیا کے دیگر اقوام و ملت کے درمیان میں بھی اس مساوات اور برابری کو اچھا مانا جاتا ہے اور قابل مد مانا جاتا ہے قابل تعریف مانا جاتا ہے اور ہر انسان پسند کرتا ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ظالم ہوتے ہیں جو جابر ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ کسی دوسروں کی فکر نہیں کرتے صرف وہی اس بات کو پسند نہیں کرتے ورنہ ہر قوم و ملت کے ہر قوم و ملت کے اکثریت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ غریب اور مالدار میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مالدار انسان کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے تاکہ یہ فاصلہ کم ہو سکے اسی وجہ سے اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہاں پر روزہ اس وجہ سے واجب کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ اور ایک علت یہ ہے کہ روزہ واجب ہونے کی ایک علت یہ ہے کہ انسان غریب اور مالدار شخص میں کوئی خاص امتیاس نہ دیکھے دونوں برابر ہو جائیں اس عنوان سے یہ ماہ رمضان و مبارک میں ایک تمرین ہے اور پورے سال کے لیے ہمیں اس پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ ہم جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر سکیں ان تک رسائی حاصل کر سکیں چاہے وہ غریب ہو یا کوئی یتیم ہو یا کوئی بیوہ خاتون ہو ان سب کو دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اور اگر ہم اس فرض کو پورا کریں گے تو پھر ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں خوش روح ہو جائیں گے اور خداوند عالم ہم سے راضی ہو جائے گا اس وجہ سے ضروری ہے کہ انسان اس غربت کے اوپر توجہ کرے گا ہے اور انسان ان غریبوں کی مدد کریں کہ جو نیاز مند ہیں جو ضرورت مند ہیں ممکن ہے کوئی انسان سوال کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوال بھی نہیں کرتے اگرچہ ان کی ضرورت ہوتی ہے تو معاشرے کے صاحبان حیثیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھیں کہ جو اپنی ضرورت کو بیان نہیں کرتے ہیں ان کی ضرورتوں کو دیکھنا پڑتا ہے تاکہ انسان ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد خود خداوند عالم کے سامنے سرخرو ہو جائے آئمہ علیہ السلام کا بھی طریقہ کار یہی تھا کہ آئمہ علیہ السلام حضرت خود حضرت علی علیہ السلام اور امام عبدین علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ راتوں میں کھانے پینے کی اشیاء کو غریبوں تک پہنچا دیا کرتے تھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ